اسلام علیکم میں ہوں لطیف کامران انساری آپ دیکھ رہے ہیں حسامی نیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی سرکھنوں پر ایک نظر شہر حیدر آباد کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں میں اس حالات میں عوام تک پیغام دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میرا پیغام عوام تک ہے اور یہ پیغام کرونا سے ریلیٹیٹ ہے شہر حیدر آباد کے حالات بہت خطرناک دن پر دن ہوئے جا رہے ہیں اور آج چھے سے سات دن کے اندر جو کاؤن ڈاؤن ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کرتی گئے ہیں لوگ سرکار اس کی وجہ سے عوام پریشان ہے چلنگانہ مزدور کے طرف سے میں اپنی عوام تک اور سرکار تک اور خاص طور پر ان پیسے والوں کے لیے میں یہ میسی پریس کانفرنز لگایا ہوں یاد رکھو آج غریب بیبس مجبور لوگ بھوکے مر رہے ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے میں ان پیسے والوں کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پیسے والوں سامنے آؤ ان غریبوں کی مدد کرو انجیوں کو پکڑو پولیس والوں کو لے کر ان غریبوں کی مدد کرنے نگل جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو جو بھی دولت دیا ہے ایسا خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا یاد رکھو اگر آج تم اللہ کی راہ میں خرچہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی دعائیں دے گا تم سوچ نہیں سکتے یہ وہ مقام ہے جب نیکی کسی ترکاری کی دکان پر بھگنے کی چیز کا نام نہیں ہے اللہ اعمال سے کرتے ہیں اگر آج تم اللہ کی راہ میں خرچہ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کا انام تمہیں اللہ وعدہ ذگنا زیادہ دے گا اور ایسے ہی کاموں کی وجہ سے نیکیاں ملتے ہیں آپ تلنگانے کے حالات بہت برے ہیں یاد رکھو تلنگانے کے حالات بہت بہت برے ہیں میں سارے ہیدر آبادین تلنگانہ ہندوستان کے لوگوں سے میری اپیر ہے کرونا وائرس سے آپ لوگ بچیے نخاب لگائیے ماس پہنیے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو روکیے اتنا میں بولنے کے باجود بھی آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ پیرنٹس اپنی اولاد کو نہیں صدا رہے ہیں گاڑیاں کو دے کر روڑوں پہ چاروستوں پہ رہے کر پولیس والے ہم کے ماراں کھاتے ہوئے کب تک کھریں گے یہ مزاق نہیں ہے اگر کرونا وائرس اگر تم کو آ گیا تو تم بچ نہیں سکتے ایک زندگی اللہ کی نیامت ہے یاد رکھو مگر آج ان ماباپ سے بھی میری اپیل ہے ان ماباپ سے بھی میری اپیل ہے کہ آج اپنے بچوں کو گھروں میں سمالو اور تیلنگانہ سرکار سے بھی میری اپیل ہے یاد رکھو تیلنگانہ سرکار ابھی تک کوئی عوام خدمت نہیں گری تیلنگانہ سرکار سے بھی میری اپیل ہے چاول پندرہ سو روپے دیتوں بلے ابھی تک نہیں ملے لہذا تین ہزار روپے دینا چاہیے چاول دینا چاہیے روز برائے کی زندگی میں لوگ بھوکیاں مر رہے ہیں کئی غریب صلح میریے کے لوگ ایسے ہیں ابھی تک کھانا ان کے گھروں میں نہیں پکا بچے بلک رہے ہیں دودھ کو پیسے نہیں ہیں میری تیلنگانہ سرکار سے اپیل ہے کہ تیلنگانہ فنڈ سے غریبوں کی مدد سلام ایڈیو میں گورنمنٹ کے ذریعے کیا جانا چاہیے پھر عدباً مزارش کرتا ہوں ان پیسے والوں کے ساتھ گھروں میں سے نکلیے اور انہیں تیم غریب ویبس مجبور لاچار لوگوں کی مدد کی دیئے اور انجوں کے ساتھ رہیے کسی دلالوں کے بیچ میں مت پڑیے اللہ نے آپ کو دیا ہے میرے بھائی ایسا موقع اللہ تعالی دنیا میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو یہ سمجھ چکلو یہ سمجھ جاؤ اب یہ موقع ہو چکا ہے ہو سکتا آپ کو یا اللہ پھر بعد میں موقع نہ دے انجوں کو پکڑیے ہم جیسے انجوں کے ساتھ کام کریے اور ان غریبوں کا حق ان تک پہنچائیے بیبس کے بجبور لوگوں کے پیٹ میں آناس ڈالیے یاد رکھو تیل کی پاکٹ ہے چامل ہے جو بھی ہے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے پیسے مت دیجئے کسی ایجنٹ کو مت رکھیے مگر خدا کے واسے مگر آپ باہر نکلئے انجیوں کو پکڑیے پولیس والوں کو پکڑیے صاحب نے کھلے رکھے آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے اور ان کے پیٹ میں ہنچ کا دانہ ڈالیے اور اس کی دعا لیجئے میں ایک کی بات کہنا چاہتا ہوں صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ کچھ مزدور لوگ جو یہاں پہ آئے تھے کام کرنے کے لئے شادی خانوں میں وہ لوگ اپنے مقام کو پیدل چلے جا رہے ہیں جیسا کہ مہاراستہ ہو گیا کرناٹک ہو گیا کچھ گاؤں کو چلے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا بولیں گے ہاں وہ سرکار کی غلطی ہے سرکار کو سوچنا چاہیے لاب ڈن ہونے سے پہلے جو لوگ دور دور سے آئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سرکار نہیں چوچی یہ سرکار کی بہت بڑی غلطی ہے مگر آج بھی سرکار اپنی غلطی صدار سکتی ہے جس طرح میڈیا ایک عام عدمی تک پہنچ سکتی ہے جب میڈیا مسافروں تک پہنچ سکتی ہے کیوں نہ سرکار بیسے لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچا ہے ان کے اڈوں پہ پہنچا ہے ان کے گاؤں کو پہنچا ہے موڈی صاحب لاک ڈاؤن تو ہو چکا ہے مگر آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں جو بامبے دلی کلکتہ مہاراستہ سے آئے وہ لوگ ہیں جب ایک ہمارا میڈیا والا مہاں پر آپ کا پہنچ سکتا ہے تو آپ اپنی مدد لے کے کیوں نہیں پہنچ سکتے ان لوگوں کے ان پریواروں کے گھروں تک ان کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دعا دے گا انسانیت کو بچانا ہر مسلمان کا فرض نہیں ہر انسان کا فرض ہے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سیکھ ہو یا عیسائی ہو یہ سب کے لئے یہ پیغام ہے سب مل کر انسانیت کو بچانا آت پھر ایک بار ضروری ہے اور ایک بات یہی ہے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ رمضان کے مہینے میں زکاة دیتے ہیں فطرہ دیتے ہیں صدخہ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں مگر رمضان کا موقع انتظار مت کیجئے اللہ سے اسی دنوں میں آپ جو دیں گے آت وہ درزگناہ زیادہ ہوگا یہی رمضان سمجھ کے دی دیئے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت دیا ہے میرے بھائی میں آپ لوگوں سے مسلمانوں سے میری اپیل ہے یاد رکھو پیسے والوں سے مگر رمضان کا انتظار مت کیجئے آج دیجئے آپ بھوگے گے پیٹ میں دانہ دالے جئے جب جو سواب ملتا تھا آج اس سے درزگناہ زیادہ ملے گا اور سرکار موڈی سے کسی آر سے ہر اسٹیٹ سے میری اپیل ہے میری کہ جو لوگ گھروں سے آج چکے ہیں ان لوگوں تک جب ایک میڈیا والا وہاں پر انٹرویو لیتا ہے پہنچ سکتا ہے تو آپ کے لوگ ان لوگوں کو کوئی ایسی سودھائے وہ کریں کہ ان کے ان کے گھروں تک پہنچا آجائے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں شکریہ سلام علیکم دھنیوار موسیقی